اب جو دنیا کا بزنس جو ہے وہ گلوبلائزد ہے وہ سنٹرلائزد ہے سویفٹ ہو چکا ہوئے سویفٹ یہ سارا معاملہ ٹرانزیکشن کے سویفٹ لی ہوتا ہے تو اس وقت سے آج لوگ پریشان ہو گئے ہیں اگر یہی دور پرانا ہوتا ہے لڑنے دیرہ دیں لوگوں کو لڑتے رہے لڑتے رہے جو کتے لڑی جاؤ ہڈیوں کے اوپر بعد میں جو گودہ بچے گا وہ آکے لے جائے گا یہودی بینکر تو میں آج صرف اس بیان کے اندر اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں کہ اس وقت میڈیا کدھر تھا why this diplomacy اور یہ کہلے کہ double face attitude کہوں چون دکھایا جارہا ہے دنیا کو آج سارا میڈیا ایسے دکھانے کا روس 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 پٹاکہ بھوٹا روس نے کر دیا بھائی اللہ کے بندوں جب جنگ ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ پستا ہے ہر بندہ پستا ہے انہوں نے کہا کہ تم نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ تمہارا جو پرائیم منسٹر جو تم لوگ کو بے فکو بنا رہا تھا دیر بیٹھا اوہ لڑو 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 کچھ کس سے لڑو گے آپ کیسے لڑو گے اکل کی بات کرو کوئی پاور کوئی جو گراؤنڈز ریالیٹی ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھو کیوں ان مسہوموں کو مارے اس بندے نے یوٹر نہیں لینا کیوں نہیں سمجھ جاتی اس نے یوٹر نہیں لینا لیکن آپ لوگ کو سوچنا چاہیے ان لوگ کو جو بیچارے مسہوم لوگ ہیں وہ نکل جاؤ اس ملک سے یہ آگے بڑھتا جانا ہے یہ اسکلیٹ ہوتا جانا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہی ہے امریکہ کروارہا ہے یہ اس کے اس کی جو میڈیا کا جو پراب ایجنڈا ہے نا وہ اس چیز کو اسکلیٹ کر رہا ہے ہوا دے رہا ہے ایکسفولیٹ کر کے اور وہ پھٹ جائے گا پھر اور پھر سارے سفر کریں گے اور وہ ایز یوزول نورت اٹلینٹا سوری اٹلینٹک اوشن کے اس پار بیٹھا رہتا ہے مگر بچ بن کے وہاں بیٹھا رہے تو وہاں سے ساری جو ہے نا کورنسپونڈنس کرتا رہے گا ہرے کو اُبھارے گا اُبھارے گا اور آ کے فائدہ لے جائے گا اتنا ہے تو میدان میں آئے نا آ کے میدان میں آ کے لڑکے دکھائے پھر روس کے ساتھ اس کورنے میں بیٹھا ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے امریکہ کو کہ روس کا بارٹر جو ہے نا وہ ساؤت پیسیفک اوشن سے بہت قریب ہے اتنا سا فاصلہ ہے بس اتنا بھی نا سمجھ لیجئے گا میٹ کے مطابق بتا رہا میٹ میں لیجنڈز ہوتے ہیں ان لیجنڈز کے اندر جو انہ نے انفرمیشن دی ہوتی اس کے مائلز کے مطابق تو روس کو امریکہ کو پیچھے سے کنٹرول کرنا آتا ہے آگے سے نہیں اس کو all across the world یورو ایشیا کروس کر کے نہیں اس نے جانا ماف کرنا وہ پیچھے سے جائے گا اوشینیا پیچھے سے ہے پیسیفک ساؤت یہ سارے معاملات ان کو پتا ہے یہ پتا ہے اور انجوائے کرے گا اوپر یہودی بینکر اب دیکھیں کرنس اب یہ تیل کو روکا جا رہا ہے پھر کل کو کچھ سینچنز پھر کچھ جو ہے تیریس اور کوٹاز لگیں گے اس کے بعد کیا ہوگا destabilization of the economy hunger strife جس کی لٹھی اس کی بینٹس پھر آئیں گے loners ہم سے lon لے لو ہم سے lon لے لو وہی تماشا جو پہلے ہوا اب ہوا اب آپ دیکھیں مسلمان کا رول ہی کوئی نہیں نظر آتا جس سے نبیہ پاس نے فرمایا تھا کہ تم لوگ تو چھیل کی مانند رہ جاؤ گے تم لوگ کہتی کوئی تین نہ تین بولت ہے ہم نے جی مائپا دس گاڑیاں ہیں عورتیں ہیں enjoyment ہیں ہم جی کامیاب لوگ ہیں کامیابی یہ تھوڑی تھی کامیابی تو اللہ باق نے قرآن میں سورہ توبہ میں فرما دی کہ جب تم صحیح قوس پہ میرے لیے ایک ملک لوگے یا ایک ملک میں رہو گے اور اس پہ توحید خالصاً توحید نازل کرو گے تو ہم تمہیں خلافت دیں گے اور خوف دلوں میں ختم کر دیں گے یہاں تو بابا ایک چلتا نہیں ہے پریمیئر بغیر باڈی گارڈ کے اس کو کیا چوبیس گھنٹے تو ڈھر پڑا ہے اور ایک عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پرشیہ سے آئے کہتے ہیں کدھر ہے تمہارا بادشاہ وہ کہاں ہمارے ہاں بادشاہ کوئی نہیں کدھر ہے اس کا قلعہ ہمارے ہاں کوئی قلعے نہیں ہوتے وہ دو بکریاں بیت المال سے چلی گئی وہ خلیفہ جو ہے وہاں پہ ان کو چھڑوانے گیا تو وہ دیکھا پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تو حیران ہوئے کہ آپ خلیفہ ہیں امیر المؤمنین ہیں امیر ہیں امیر ہیں امت کے اتنے بڑے لینڈز آف ایکرز کے انہوں نے کہا عمر تو ایک آدل انسان ہے اس وقت سے تجھے خوف ہی کوئی نہیں کسی سے بات سر ہی ہے جب ایک انسان کو پتہ ہونا back of the mind I have looted you I have stashed your money تو وہ ہر وقت خوف میں ہوتا ہے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اپنے معاملات کہتا ہے جی مجھے باڈی کارٹ کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اگر انسان سیدھا ہو سب کے ساتھ عدل کرے ہاں باڈی کارٹ تم رکھو اگر آپ مخالف لوگوں کے پاس جا رہے ہو مخالف کیا پتہ کل کو آپ کے دشمن ہو لیکن اپنے اردگر رکھنا چوبیس گھنٹے رکھنا چوبیس گھنٹے ٹنشن میں رہنا جیسا جوزف سٹینن اپنے پیلس میں چوبیس گھنٹے ٹنشن میں رہتا تھا یہ ٹنشن تب ہی کریٹ ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے ساری عمر غلط کام کی تو بارہل یہ میرے کچھ باتیں تھی جذبات تھے میرے political analysis میرے اپنا ایک double standard of western media ہے اس سے آپ مسلمان اب اگاہ ہو جائیں اب ان کی بات میں بتا اب ان کی بات اب ان کا وقت آگیا ننگا ہونے کا تو اب یہ دنیا کو پورا الٹ دکھا رہے ہیں اصل میں یہ سارا امریکہ کی وجہ سے ہوئے ہے یہی فورس کر رہے تھے یوکرین کو کہ تم نیٹو کے ساتھ ہو جو جبکہ روس نے کہا تھا کہ نیٹو کے ساتھ نہیں ہونا نہیں ہونا ہمارے arms missiles ہیں ادھر یوکرین کے بارڈر پر یوکرین کے بارڈر کے جو ساتھ ایریا روس کا انہیں کہا نہیں 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 ہمیں ممبر بنا دو ہمیں جی فلانی چیز کو تو فلانی چلو بنو اب ممبر بنو ممبر جب USSR بنی تھی اس کو ڈیزولف ہونے ساری ورلڈ ورڈ ون کے بعد USSR کے خلاف نیٹو بنائی گی تھی تو آپ وہ کیسے پرتاش کریں گے کہ وہ بارڈر کے مو پر نیٹو آجائے تو اس کا اپنا پوائنٹ ہے ان کا اپنا پوائنٹ ہے پسے گا کون ساری دنیا مسلمان اس لئے پسے گا اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں اس نے کبھی اپنے اندر آپ کو سٹرونگ ہی نہیں کیا وہ سمجھے دیں ہمارے پر دولت ہے ہمارے سب نیچے گوزے گا دولت کس کھیل کی نام ہے کس چڑیا کا نام ہے دنیا کے سارے لوگ امیر ترین لوگ جو ہیں ایک کلک میں زیرو ہو جائیں گے آؤ سارا ڈیجیٹائز بینکنگ ہے ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم دو نمبر ڈالا تمہارا اکاؤنٹ سفر دنیا کے جترے بڑے پریمیرز ان کے بینک اکاؤنٹ کی در ہے یورپ میں امریکہ میں روس میں ادھر تو نہیں رکھے ہوئے ادھر بسوکی یہ ہے کہ ناقصہ کتاب کو سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے تاریخ خود کو نہیں بدلیں گے قرآن بدلو دین بدلو ہر چیز بدل تو اللہ رسول کی اتنی تعویل کرو اتنی تعویل کرو کہ آپ کو اپنی ثقافت بولیا جس طرح افریقانس کو بول گئی وہاں ناشتی ہیں ڈانس کرتے ہیں اپنی چڑیاں نہیں اوپر کرتے یہ سارے کالے وہاں پر ریپنگ کریں یہ ان کا کلچر نہیں تھا تمہاری تہذیب اور اخلاق ہی ختم کر دیا جائے گا تاکہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تیری بربادیوں کے مشورے بن رہے ہیں تہائیس آرکس آف دی ہیون ان آسمانوں پر یا آسمانوں پر واخر دعوان آنے الحمدللہ رکھلا